اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جواد ہے میں کنسلٹرنٹ چائر سپیشلسٹ ہوں ایک دن میں اوپیڈی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست بہت پریشانی کے عالم میں میرا انتظار کر رہا انہوں نے اسے پوچھا کیا بات ہے کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوں تو کہنے لگا کہ پسرے چند دنوں سے میری بیٹی روزانہ رات کو نیند سوک چلتی ہے بہت زیادہ روتی ہے چکتی چلتی ہے اور اسے چھپ کروانے کی تمام کوششیں ناکام ہوتا ہوں میں اس وصف سے بہت زیادہ پریشان ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ٹیسٹ کریں اور دیکھیں اسے کیا بیماری ہے کیا مصلا ہے surrounding کچھ 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 آج ہمارا ٹاپک نائٹ ٹیررز ہے نائٹ ٹیررز تین سال سے آٹ سال کی عمر کے دوران مومن بچوں میں دونما ہوتے ہیں اس میں بچہ رات کے پہلے پہر میں کچھ چاہتا ہے نین سے اور بہت زیادہ کچھ بچے روتے ہیں چیختیں چلاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں کچھ بچے ٹانگیں اور بازو بہت زور سے ہلاتے ہیں کچھ بچے بیٹ سے باہر نکلاتے ہیں اور بھاگنے لگ بڑتے ہیں کچھ بچوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں جبکہ کچھ بچوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں والدین بچے کو چپ کروانے ہی کوشش کرتے ہیں اسے دلاسہ دینے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں بچہ چپ نہیں کرتا اور پھر چند منٹ کے بعد بچہ خود بخود سو جاتا ہے اگلے دن جب والدین پوچھتے ہیں کہ بیٹا رات میں کیا مسئلہ ہوا تھا کیوں پریشان تھے تو بچے کو کچھ یاد نہیں ہوتا نائٹ ٹیگر کا مسئلہ بہت زیادہ پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے یہ بچوں میں ایک طرح کا سلیپ ڈساورڈر ہے ہماری نیند کی دو فیزز ہوتی ہیں ایک ریپیڈ آئی مومنٹ فیز اور ایک نون ریپیڈ آئی مومنٹ فیز یہ نون ریپیڈ آئی مومنٹ فیز میں ہوتا ہے اس میں بچہ نیند میں ہوتا ہے اگرچہ اس کی آنکھیں کھلی ہو سکتی ہیں لیکن وہ نیند میں ہوتا ہے اور اس کو چپ کروانے کی کوششیں سب ناکام ہو جاتی ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سر تحمل سے کام لے صبر کریں کچھ دیر کے بعد بچہ جو ہے چپ ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے بچے کو نیند سے جگانے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے اس سے بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کے نیند مزید ڈسٹرب ہو جاتی ہے نیکس ڈیک بچے سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ بچے کو ایسا واقعہ یاد نہیں ہوتا اور وہ پریشان یا انزائیٹی کا شکار ہو سکتا ہے نائٹ ٹیرر کے بچے پر کوئی دیر پاس رات نہیں ہوتے اور اس کا بچے کوئی نقصان نہیں ہیں ہم صرف والدین کو یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے اسے نقصان پہنچ سکے بچے کا سلیپنگ انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے اور اگر یہ مسئلہ بار بار ہو اور رات میں ایک ہی وقت میں ہو تو ہم والدین کو کہتے ہیں کہ اس وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے بچے کو اٹھائیں اور واشروم لے دیں اور پھر واپس لاکے اسے سلا دیں اس طرح اس کی سلیپ کا پیٹرن انٹرپٹ ہو جاتا ہے اور نائی ٹیررز نہیں ہوتے اگر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو یا اس کی وجہ سے بچے اور والدین کی روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہو جہاں بچہ سارا دن سویا رہتا ہو لات میں نیم دسٹرب ہونے کی وجہ سے سارا دن گنودھی کا شکار رہے تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کچھ سورتوں میں ہم بچوں میں دیتے ہیں لیکن وہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہے اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے جسے نائیٹ میرز کہتے ہیں نائیٹ میرز میں بچہ کوئی ڈرونہ خواب دیکھتا ہے اور ڈر جاتا ہے اور اٹھ کے دونے لگ پڑتا ہے والدین جب بچے کو دلاسہ دیتے ہیں تو بچے چپ کر جاتا ہے عام طور پر ہورر موویز دیکھنے سے یا بچے کی لائف میں پریشانی ہو اس وجہ سے یہ رونما ہو سکتا ہے اس لیے بچے سے ڈرنے کی یا رات کو رونے کی وجہ ضرور پوچھنے چاہیے شکریہ موسیقی موسیقی